تو ہم مِتھن لگن والے جاتکوں کے لیے چندرمہ کی مہادرسہ کے بارے میں بات کر رہے تھے جب بھی آپ کا مِتھن لگن کا چارٹ ہو اور چندرمہ آپ کے بپن بھاو میں استثت ہو تو آپ کو چندرمہ کی مہادرسہ کے آنے پر کس پرکار کے ریزلٹ مل سکتے ہیں اس ویڈیو میں اب ہم نوم بھاو کے چندرمہ کے بارے میں بات کریں گے مان لو اگر آپ کا نوم بھاو میں چندرمہ کم راسے میں استثت ہے اور اگر آپ کو اس کیس میں چندرمہ کی مہدسہ آ جاتی ہے تو چندرمہ کے ریزلٹ کس پرکار کے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس دسہ میں دیکھیں چندرمہ یہاں استثت ہوتے ہوئے آپ کو ایک تو بہت ساری یاترہیں کرنے کا موقع دیں گے اور یہ ساری کے ساری یاترہیں زیادہ تر آپ کسی اپنے سپیسل پرپس کے لئے کریں گے بھلے ہی تو آپ دھن کمانے کے لئے کر رہے ہیں یا فیملی کے ساتھ ٹیور پہ جا رہے ہیں یا زیادہ سے زیادہ آپ کا جو پرپس ہوگا وہ دوسرے دیسوں کے بارے میں جاننے دوسرے دیسوں کے کلچر کے بارے میں جاننے وہاں کے جو دھرم ہیں یا جو بریتری رواج ہیں جو کسٹمز ہیں ان کے بارے میں جاننے اس کے ساتھ یہاں استثت چندرمہ آپ کو کافی زیادہ talented بھی بنائے گا کیونکہ چندرمہ کی درشتی آپ کے تیسرے بھاہ پہ پڑھ رہی ہے تیسرے بھاہ پہ جب چندرمہ اس پرکار سے درشتی ڈالتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ knowledge گرہن کرنے یا گیان گرہن کرنے کے لئے پریریت کرتے ہیں تو اگر آپ ایک student ہیں اور اگر تب بھی آپ کو یہ مہدسہ آ جاتی ہے تو یہ مہدسہ کافی زیادہ آپ کو favor کرے گی چندرمہ کی یہاں استثت ہوتے ہوئے باستہ میں آپ بہت سارے وچار رکھیں گے کسی بھی particular وچار کو لے کر جیسے کہ کسی بھی دھارمے کی آدھیاتمیک وچار دھارہ کو لے کر کسی دھرم وچے اس کو لے کر یا کوئی بھی انہے دارشنیک وچار دھارہ جس کو لے کر آپ بہت سارے ایسے آئیڈیاز اپنے مند میں لا سکتے ہیں جو کافی unique ہوں گے ایسا چندرمہ آپ کو زیادہ سے زیادہ knowledge گرہن کرنے میں مدد کرے گا اور اس گیان کو دوسروں کے ساتھ سیر کرنے میں بھی اتنی ہی زیادہ مدد کرے گا چندرمہ یہاں استعت ہیں تو چندرمہ پر اب دوسرے کسی بھی گرہ کا پربھاو ہے تو وہ آپ کو ضرور ہی دیکھ لینا چاہے کیونکہ چندرمہ ایک بہت ہی soft planet ہے اور کسی بھی انہے گرہ سے یہ کافی تیجی سے پربھاویت ہوتے ہیں ایسی condition میں جو بھی گرہ ان کے ساتھ یوتی کر کے استعت ہوگا اس کا پربھاو چندرمہ پر سب سے زیادہ پڑے گا کیونکہ کوئی بھی گرہ پر جس گرہ کے ساتھ اگر کوئی بھی یوتی کر کے استعت ہے اس کا پربھاو اس پر سب سے زیادہ پڑتا ہے اور ایسے میں چندرمہ کے ساتھ بھی یہ زیادہ لاغو ہوگا کیونکہ چندرمہ ایک soft planet ہے اس لئے چندرمہ کے ساتھ کوئی بھی گرہ اگر یوتی کر کے استعت ہے بھلے ہی وہ سوری ہے بھلے ہی وہ چندرمہ کے ساتھ اگر بدھ ہے یا برسپتی ہے یا انہے کوئی بھی گرہ ہو سکتا ہے تو آپ کو اس گرہ کے پربھاوی مکھی روپ سے آپ کو جیون میں بہت سارے نئے نئے experiences ملیں گے اور آپ کو آپ کی فیملی سے یا اپنے پریوار سے کافی بار بہت دور بھی رہنا پڑ سکتا ہے پرپس آپ کا آپ کے کاری چھتر کو لے کے دھن کمانے کو لے کے کوئی بھی ہو سکتا ہے بٹ مکھی روپ سے ایسا جو چندرمہ ہے وہ آپ کو بہت ساری responsibility بھی دے گا اپنے پریوار کی گھر بغیرے کی ماتا پیتا کے لئے بھی لیکن آپ ہر کسی کے ساتھ بہت زیادہ سالینتہ سے پیس آئیں گے یہاں پر لیکن منگل کا اگر ساتھ ہے چندرمہ کو سانی کا ساتھ ہے راہو کیتو کا ساتھ ہے تو آپ کا ویبھار بہت ہی زیادہ uncertainty سے بھرا رہے سکتا ہے چندرمہ کو اگر یہاں برسپتی کا support مل جاتا ہے buddh کا support مل جاتا ہے یا پھر شکر کا support مل جاتا ہے تو ایسا جو چندرمہ ہوگا اپنی محادثہ میں وہ آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ gain لے کر آئے گا وہ چاہے دھن کے ماملے میں ہیں چاہے آپ کے کسی بھی انے ماملے میں چندرمہ کے یہاں استثت ہوتے ہوئے اب چندرمہ کے جو dispositor ہیں وہ سنی ہیں سنی کو آپ کو عوض سے ہی دیکھ لینا چاہے کہ آپ کے چارٹ میں سنی کون سے بھاو میں استثت ہے یا پھر سنی آپ کے چارٹ میں واسطہ میں کیسے استثتی میں ہیں یہاں چندرمہ کے بل کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اب چندرمہ کیونکہ دوسرے بھاو کے سوامی دوسرے بھاو کے سوامی جب چندرمہ اس پرکار سے استثت ہوتے ہیں نائن تھاؤس میں تو ایسے میں آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ نہیں جا کر کبھی کبھی بہت بار ایسے چانسے جائیں گے جہاں پر آپ کو اکیلے بھی بہت سارا برمن کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسا چندرمہ آپ کو بیسکلی مائنڈ سے تو ایکٹیو بناتا ہی بناتا ہے فیزیکلی بھی آپ کو کافی جدہ ایکٹیو بنائے گا اور باست میں آپ جیون میں کوئی نہ کوئی پرپس لے کے کام کریں گے بینہ پرپس کے آپ کوئی بھی کام نہیں کریں گے ہاں یہاں پر اگر چندرمہ پر منگل کا پرواہو ہے یا سوریہ کا پرواہو ہے تو آپ ویوار میں تھوڑے زیادہ استرکٹ ہوں گے یہ کمبراسی کمبراسی میں اکثر یہاں چندرمہ آپ کو کافی بہتر پرنام دیں گے لیکن تو دوسروں کے ساتھ ایک اچھا کوڈینیشن بنانے یا دوسرے کنٹری کے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو بیہیو ہے یا جو آپ کا نیچر ہے کافی اچھا رہے گا تو ایسا چندرمہ آپ کے نیٹورک میں بہت بڑا وستار کرے گا اور یہ زیادہ تر آپ کے لیے ان نون پرسن ہوں گے سٹارٹنگ میں جب بھی چندرمہ کی مہادرسہ سٹارٹ ہوگی لیکن چندرمہ کی مہادرسہ کے آگے بڑھتے بڑھتے آپ کا نیٹورک کافی زیادہ پھیل جائے گا چندرمہ دوسرے بہا کے سوامی ہیں تو مکھی روپ سے آپ اپنی فیملی سے سمندی جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں ان کو ضرور پورا کریں گے دھن سمپتی کو لے کر بھی اتنے ہی زیادہ aware رہیں گے بھلے ہی آپ کسی بھی دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں یا اپنی کنٹری میں نیواز کر رہے ہیں چندرمہ کی درشتی یہاں سے آپ کے تیسرے بہا پہ پڑے گی تیسرے بہا پہ جو چندرمہ کی درشتی پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے ایسا چندرمہ آپ کو تھوڑا creativity میں مدد کرے گا اور کیونکہ یہاں سے چندرمہ اپنے مطر سوریہ کے گھر پہ درشتی ڈال رہے ہیں ایسے میں یہاں تھرڈ ہاؤس کے پرنام کافی اچھے ہوں گے ایسا چندرمہ اپنی مہادرسہ میں آپ کو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ پڑوسیوں اور اس تدار کے ساتھ ایک اچھا coordination دیتا ہے بھلے ہی آپ اپنے پریوار سے دور رہ رہے ہوں ایسا چندرمہ آپ کے من میں بہت سارے ایسے creative وچار لائے گا جہاں سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے کیونکہ ہمارا جو من وہ ہی ہمیں سنچالت کرتے ہیں ایسے میں آپ کا جو من جتنا جدہ آپ strong رکھیں گے جتنا جدہ آپ اپنے emotions پر control کریں گے اتنا ہی بہتر پردرشن آپ اس مہادرسہ میں کر سکیں اب یہاں پہ کسی بھی اینے گرہ کا اگر placement ہے third house میں تو وہ گرہ بھی چندرمہ پر اوز سے پر بہتر چندرمہ کی درشتی تو third house پر ہے اس لیے جس بھی پرکار کا گرہ آپ third house میں استثت ہوگا اسی پرکار کا communication ہوگا جیسے اگر یہاں buddh بیٹھے ہیں شکر بیٹھے ہیں برسپتی بیٹھے ہیں تو آپ communication بہت زیادہ اچھا ہونے کے چانسز ہیں buddh کے case میں تو آپ communication اور بھی زیادہ اچھا ہونے کے چانسز ہیں اگر third house میں شکر بیٹھے ہیں تو آپ creative skills زیادہ ہونے کے چانسز ہیں اگر برسپتی بیٹھے ہیں تو آدھیاتمik knowledge اور بہت سارا knowledge ہونے کے چانسز ہیں اس کے علاوہ اگر سوریہ ہوں تو سوریہ یہاں آپ کو بہتر management provide کریں راہو کیتو کا سمند اگر چندرمہ سے بن جائے تو ایسا چندرمہ آپ کو کافی زیادہ uncertain بنا سکتا ہے جیون میں decision لینے کو لے اور انے معاملوں میں بھی اس بہت بڑا رول رہنے والا اور چندرمہ کی مہاد دوران بیسیک لئے آپ اپنے من سے ہی سب سے زیادہ سنچالیت ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ من کو کٹھ اور ضرور رکھنا پڑے گا کیونکہ ایسا نہیں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹی باتوں پر بہت جیدہ ناراض ہو جائیں کسی سے یا بہت جیدہ ایموسنل ہو جائیں تو یہ آپ کے لئے پروبلم بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی لا سکتا ہے چندرمہ کی اس دسہ کے دوران آپ کے زیون میں بہت زیادہ کوئی اتار چڑھاو نہیں آئیں گے جو بھی پریورتن ہوں گے زیادہ تر پریورتن سکاراتم ہوں گے اب یہاں پہ آپ کی ایج کا بہت بڑا رول ہے کہ آپ کو کون سے ایج میں یہ مہاد لائف کے لئے آپ کے لئے ویوستہ کی ہے خان پان کی ویوستہ ہو اور بھی این جو آپ کے لئے کی گئی ہے اس کے ساتھ ایسا چندرمہ آپ کو لگ بھگ اپنے رشتے کو نبھانے کے لئے تطپر رکھے گا تو آپ رشتوں کو بہت اچھے سن نبھائیں گے اور آپ کے کیریئر کے لئے بہت جیدہ مہت ہو جائے گا اور کیریئر کے لئے اب آپ کو بہت بڑا ڈیسیزن بھی لے سکیں گے اس دسا کی دوران لیکن آپ کو اس سمیں اگر دسا آتی تو ٹریول بہت زیادہ ہی کرنا پڑ سکتا ہے اور لیکن آپ پہ ٹیلینٹ بھی اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا سندرمہ کی مہاد اصلا کسی کو تھوڑا لیٹ ریز میں آتی ہے جیسے کہ 50 کی ایز میں یا 45 کی ایز میں اس سمیں آپ تھوڑے زیادہ مچور نجر آئیں گے اپنے ڈیسیزن کو لے کر بھی آپ بار بار بدلیں نہیں اور آپ اپنے کریئر کو بھی کافی زیادہ سٹیبل رکھ سکیں گے اور مکھے روپ سے آپ کافی پوپلر ہوں گے بہت سارے نئے نئے کنٹریز کے گھومنے کے ایکسپرینس اور بہت سارے لائف کے جو انبھو ہیں وہ آپ کو ہوں گے اور ہمیشہ آپ اپنے باتوں کو دوسروں کے ساتھ سیر کرنا بھی زیادہ پسند کریں گے تو یہ کچھ پربھاو آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں چندرما کی مہاد سا کے